موسیقی اس تقامت کے بارے میں ڈٹے رہنا اور یہی کہ ہم نے جہاد کرنا یہ بولا اور اس کے بعد مئی میں دوہزار سترہ میں ہمارا لشکر ہوا اور لشکر کے بعد ہماری برفانی ٹریننگ ہوئی دوہزار اٹھارہ کے جنوری میں اور دو مہینے چلی اور اسی کے دوران میں چھ مہینے بارڈرے لیے دو دنیال پہ بھی رہوں ادھر پہلا چکر ہم نے انڈیا کی ہوسٹ شالو پہ لگایا اور ادھر سے کراسنگ کے لیے تو ہماری کراسنگ نہیں ہوئی آگے سے انڈیا نارمی نے فائر کیا تو ہم واپس آگئے اور دوسری مرتبہ ہم انڈیا کی پوسٹ ڈینگ والی پہ گئے تو وہاں سے ہماری کراسنگ ہوئی اور باقی ہم کراس ہونے والے اندر چلے گئے انڈیا میں اور ہم واپس آگئے اس کے بعد تیسری مرتبہ ہم انڈیا کی پوسٹ چٹا بٹا پہ گئے اور وہاں سے ہم نے ہمیں یہی حدف تھا کہ مائن لگا کے ادھر کاروائی کرو تو چار بندے آگے گئے مائن لگائی انہوں نے انڈیا کی پوسٹ کی چٹا بٹا کی جو سپلائی والا راستہ تھا ہم کا گزرنے کا وہاں پہ مائن لگائی ایک ساڑھے تین کلو کی اور ایک ڈیڑھ کلو کی مائن لگانے کے بعد وہ واپس آئے اور ہم نے اگلے دن وہ مائن بلاسٹ کی اور بارتی فورسس کے دو جوان اس میں مارے گئے اور تین دن بعد آرمی جب ایریا سرچنگ کے لیے آئے تو پھر ہم نے دوسری مائن بھی بلاسٹ کرنے کی کوشش کی اور جو ہمارا ریمورٹ تھا اس کے سیل ختم ہو گئے اور پھر ہم وہ چھوڑ کے واپس چلے گئے اور اس کے بعد میں جمگر سیکٹر پہ چلا گیا مزفر آباد کے اور وہاں سے میں دو مرتبہ درمٹ گیا اور وہاں پہ دو مرتبہ کراسنگ کی کوشش کی اور ہمارا گروپ وہاں سے واپس آ گیا کراسنگ نہیں ہوئی اور اس کے بعد پھر میں دو دنی آر سیکٹر مزفر آباد کے ادھر سے ایک اور چکر لگایا بارڈر پہ جمہ گھر نالے سے تو وہاں بارڈ ہم نے مکمل کٹی اور یہاں کے ہمارے اوپر فائر ہوا اور تین بدے زخمی ہوئے انہوں میں ایک دردہ بھی تھا جو ہمارے ساتھ ادھر بارڈر کراسنگ کے انکاؤنٹر میں مارا گیا اس کے بعد ایک مرتبہ ہمارا ایک اور گروپ گیا بارڈر پہ جو کراسنگ کے لیے گیا اور کراسنگ والے دائیں جانے کی بجائے بائیں گئے اور بائیں بائیں طرف سے بارڈ گھوم رہی تھی تو ادھر سے انہوں کو لگا کے بارڈ ادھر ڈبل ہے اور وہ پریشان ہو کے واپس آئے تو ان کی پریشانی میں ایک دوسرے سے موہ ماری ہوئی تو انہوں نے ان میں سے ایک نے بولا کہ ادھر ہی رہنا ہے اندر جانا ہے اور پیچھے نہیں جانا تو وہ دونوں چھوڑ کے اسے ادھر ہی اور واپس چلے گئے تو صبح جب انڈین آرمی نے اسے دیکھا تو نشانہ بنایا اور اس کے بعد ہیلی آگیا ایریا سرچ کرنے کے لیے اور ہیلی نے ان دونوں کو بھی دیکھا اور آگے جو گائیڈ جا رہے تھے واپس ان کو بھی دیکھا ہیلی نے ان کے اوپر فائر شروع کیا اور انہوں نے بھی فائر کرتے کرتے دور لگائی اور ایریا انڈیا کا چھوڑا ایل او سی میں داخل ہوئے اور جب انڈیا کا ہیلی جب ایل او سی پہ آیا تو پاکستانی پوسٹوں نے بھی اسے راکٹ مارے موسیقی